ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ چلیے کہانی کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک گاؤں میں ایک عجیب و غریب گرگٹ رہتا تھا اس کا رنگ سبھی گرگٹوں سے الگ تھا وہاں ارے رنگ کا تھا اور اس کے سریع پر لال لال رنگ کی بڑے بڑے کاٹے تھے اور اس کی آنکھوں کے پاس نیلے رنگ کی بندی تھی لوگ اسے بودھیا گرگٹ کہہ کر اس سے دور رہتے تھے ایک دن گاؤں کے ایک چھوٹے سے بچے نے اسے دیکھا اور اسے پکڑنے کی کوسس کی اس نے باپتی ہوئے کہا مجھے نہیں پکڑ سکتے میں بودھیا گرگٹ ہوں بچے کو ڈن لگا اور اس نے گرگٹ کو چھوڑ دیا وہاں گرگٹ اپنے آپ کو خوص محسوس کر رہا تھا کیونکہ اس نے بچے کو ڈرا دیا تھا اسے یہ احساس نہیں تھا کہ ایسا کرنا غلط ہے کس دنوں کے بعد گرگٹ کو دوسری گرگٹوں نے بتایا کہ اس کا ایسا کرنا بالکل غلط ہے انہوں نے اسے سمجھایا کہ وہاں کسی کو ڈرا نہیں سکتا اور اس کو اپنے الگ رنگ پر گرب کرنا چاہیے گرگٹ نے ان کی بات مانی اور وعدہ کیا کہ وہاں اور کسی کو کبھی نہیں ڈرائے گا ایک دن گاؤں میں ایک ساپ آیا ساپ بہت بڑا اور جہریلا تھا وہاں لوگوں کو کٹ کر مار رہا تھا لوگ ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اس کو دیکھ کے گرگٹ نے سوچا کہ اب میں کسی اور کو ڈرانا نہیں چاہتا ہے اس نے بڑے ساس سے ساپ کے پاس جا کر اسے ڈرانی کوسس کی لیکن ساپ نے گرگٹ کو ایک ہی جھٹکے میں مار گرایا گرگٹ کی آخری آباز میں اس نے یہی کہا مجھے اب سمجھ میں آیا کہ ڈرانا کسی کو اچھا نہیں ہوتا اس قانی سے مجھے سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں کسی کو ڈرانے کے پریاس نہیں کرنا چاہیے ہمیں خود کو سیکھارنا چاہیے اور اپنے گنوں پر گرب کرنا چاہیے ڈر کسی کے مدد نہیں کرتا بلکہ بہت صرف دکھ اور کشٹی دیتا ہے اس لئے ہمیں سے سچائی ساس اور امانداری کے ساتھ ہی جیبن جینا چاہیے اگر آپ سبھی لوگوں کو ہماری یہ قانی پسند آئی ہو تو ہمارے ویڈیو کے ایک لائک جروع کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ قانی کیسی لگی اور اس قانی کو اپنے دوستوں ساتھ بھی سیئر کریں اور ایسی قانیاں روز دننے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنواد